اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے دنیا کے کچھ خوبصورت پرندے جو آپ کو الگ ہی دنیا کے لگیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر وان روفوس ہارن بل یہ نشیبی اور دامن جنگل کا ایک بڑا ہارن بل ہے جس کا جسم سیاہ، تانگیں، سینے اور گردن کے ساتھ ایک سفی دم، ایک سرخ کاسک، ایک لمبا سرخ بل اور ایک سیاہ چہرہ جس کے پیچھے پیلے رنگ کے کنارے ہیں فی میل کی کاسک چھوٹی اور آنکھ ہلکی ہوتی ہے جنوبی پرندوں کے پاس پیلے رنگ کا بل ہوتا ہے روفوس ہارن بل جسے فلپائنی ہارن بل بھی کہا جاتا ہے فلپائن میں ہارن بل کی ایک بڑی نسل ہے اسے مقامی لوگ کلاک آف دی ماؤنٹین کے نام سے پکارتے ہیں اس کا بل مکمل طور پر سرخ ہے یہ چار سے چھے مہینے تک گونسلے بناتے ہیں اس مدت میں نر اپنے محدود مادہ کو کھانا فراہم کرتا ہے اور گونسلے کو برقرار رکھنے اور کسی کمی کے لیے مزید دن کے فراہم کرتا ہے وہ سال کے جوڑے کے بانڈز کو برقرار رکھتے ہیں اور کئی سالوں تک ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے کی شکل میں رہتے ہیں اور بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی پرورش میں مشغول رہتے ہیں نمبر دو ٹرائی کلرڈ میونیا ترنگے والی میونیا ایک اسٹرالڈیڈ فینچ ہے اس نسل کو بلیک ہیڈ میونیا کے نام سے جانا جاتا ہے ان پرندوں کے اوپری حصے بھلکے بورے ہوتے ہیں بالگوں میں آئرائٹز بورے ہوتے ہیں اور ان کی چونچ ہلکی نیلی بوری ہوتی ہے ٹانگے اور پاؤں خاک کی طرح جبکہ ان کا رنگ گہرا ہے نہ بالگوں میں آئرائٹز گہرے بورے رنگ کے ہوتے ہیں اور چونچ پاؤں اور ٹانگے ہارنگری رنگ کی طرح ہوتے ہیں بالگ میونیا کا رنگ سر سے گلے اور چھاتی تک اور پیٹ سے لے کر نیچے تک سیاہ ہوتا ہے پرواز کے پنک گہرے بورے ہوتے ہیں اور انڈرونگ کوٹس کا رنگ سفید سے کریم تک ہوتا ہے ریپ سرخی مائل رنگ کا ہوتا ہے جیسا کہ میل میں اوپری ٹیل کوٹس ہوتے ہیں فیمیلکلی اوپری ٹیل کے پردے کے کنارے ہلکے ہوتے ہیں دونہ جنسوں کے لیے عام طور پر کوٹس پر اور مرکزی دم کے پر گولڈن کلر کے ہوتے ہیں ترنگے والی میونیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو بنیادی طور پر اناج اور دوسرے بیجوں کو کھاتا ہے یہ گیلے گاس کے علاقوں میں رہتا ہے یہ نشیبی نم جنگلاتی رہائش گاہوں میں بھی پایا جا سکتا ہے ایک بڑا سرمائی زمینی پرندہ جس کی دم خوبصورت ہے چمکدار سرخ چہرہ اور اٹھے ہوئے سفید چہرے پر کان اپنے آپ میں منفرد ہیں جو پہلے والے علاقوں میں کھلے جنگلات اور بعد میں جاڑی والے گاس کے میدانوں کو ترجیح دیتے ہیں یہ سال کے بیشتر حصے میں چھوٹے گروپوں میں چارہ اور افضائش کے موسم کے دوران پیر بناتے ہیں اس کا زیادہ رینج میں شکار کیا جاتا ہے اس طرح یہ محتاط جو کہ بستیوں سے دور دراز علاقوں میں پایا جاتا ہے ایک بڑا کانوں والا فیزنٹ 38 انچ تک لمبا گہرا نیلا سرمائی فیزنٹ ہے جس میں مقمل سیات آج چہرے کے سرخ پانک پیلے رنگی ایریس آنکھوں کے پیچھے لمبے سفید کان کے پردے ہوتے ہیں اور اس کی سرخ رنگی ٹانگیں اور دم لمبے نیلے بوری رنگ کے پروں کی ہوتی ہے جو کہ مڑے ہوئے ڈیلے اور گہرے رنگی ہوتی ہے دونوں جن سے میل کے قدرے بڑے ہونے کے ساتھ ایک جیسی ہیں اس کی خوراک بنیادی طور پر بیر اور سبزیوں پر مشتمل ہوتی ہے جسے عظیم ہندوستانی ہارنبل یا عظیم پائیڈن ہارنبل بھی کہا جاتا ہے ہارنبل خاندان کے بڑے عرقان میں سے ایک ہے یہ بنیادی طور پر پھالدار ہے لیکن رینگنے والے جانوروں کا بھی شکار کرتا ہے اس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً پچاس سال قید میں گزارے اس کے بڑے سائز اور رنگ کی وجہ سے یہ بہت سے قبائلی ثقافتوں اور رسومات میں اہم ہے کاسک کا پچھلا حصہ فی میل میں سرخی مائل ہوتا ہے جبکہ میل میں کاسک آگے اور پیچھے کا حصہ سیاہ ہوتا ہے کاسک کھوکھلا ہے اور اس کا کوئی مقصد معلوم نہیں میل ہارنبل پرینگدود کی رتوبت جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے کو پروں پر اور بل پر پھلاتا ہے تاکہ انہیں چمکدار پیلا رنگ دیا جا سکے چونچ کا ٹکڑا سیاہ ہوتا ہے اور اس کا دانہ دار کنارہ ہوتا ہے عظیم ہارنبل کو بنیادی طور پر جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے رہائش کے نقصان سے خطرہ ہے اس کا شکار اس کے گوشت چکنائی اور جسم کے اضاع جیسے کاسک اور دم کے پروں کے لیے کیا جاتا ہے جو کہ زینت کے طور پر استعمال ہوتا ہے